چین کو لپیٹ نے آرہی ایس ایل بی ایم مسائلوں کا باپ سمدر میں آگ اگل میں تیار ہو رہی کے فائیو مسائل پندگ بھی سے پاتا لوگ سے نکل ٹھوک ڈالے گی چین کو بھارت سمندر میں اپنی طاقت میں بے تہاشہ اضافہ کر رہا ہے اس کے تحت وہ تمام گھاتک ہتھیار تیار کر رہا ہے بھارت نے حال میں ہی اپنی دوسری گھاتک نیوکلئر سبمرین کو سمندر میں اتار کر پوری دنیا میں ٹہل کا مچا دیا ہے اریہنٹ کلاس کی یہ سبمرین ساڑھے تین ہزار کلومیٹر تک حملہ کرنے میں سکشم کے فور مسائلوں سے لیس ہے لیکن اب بھارت انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک مسائلوں سے لیس ایس فور کلاس کی سبمرین لانچ کرنے کی تیاری میں ہے جسے اگلے سال ہی لانچ کیا جائے گا اس سبمرین کے لیے دی آر ڈیو نے سیکریٹلی بے حد گھاتک مسائل کا ٹیسٹ کر ڈالا ہے جس کی رینج میں بیجن اور پورا پاکستان آتا ہے یہ کہ سریز کی کے فائیو مسائل ہے جس کی تمام طاقت اگنی فائیو سے بھی زیادہ ہے بھارت سیکریٹلی اس ہتھیار کو تیار کر چکا ہے اور اب اس کے ذریعے چین کی تباہی کا بھین کر تگڑا انتظام کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پاتال سے نکل کر چین میں تباہی مچانے کا دمخم رکھتی ہے تو اس کی بھین کر کشمتاؤں اور اس کی تیناتی کے سیکریٹ پلان پر ہوئے خلاصے کو جاننی کے لیے ویڈیو کو آخری تک دیکھئے سمندر سے نکل کر تباہی مچانے کا دم رکھتی ہیں کہ سریز کی مسائلیں کہ پانچ مسائل کو اتیادھنک ایم آئی آروی تقنیق سے کیا گیا ہے لیس آٹھ ہزار کلومیٹر کی مارک کشمتہ کے ساتھ اگنی فائیو سے بھی ہے گھا تک بھارت نے اپنی مسائلوں کے زخیرے میں ہر طرح کی مسائلوں کو شامل کیا ہوا ہے ہر بھارتیے کے لیے گورو کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر مسائلیں خود بھارت نے اپنی دم پر تیار کی ہیں ایس ایل ایم مطلب سبمرین لانچڈ بیلسٹک مسائل بنانا بے حد مشکل کام ہوتا ہے لیکن بھارت اس میں بے حد آگے نکل چکا ہے بھارت کے سریز کی تمام مسائلیں بنا چکا ہے جبکہ کئی مسائلوں کے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اسی سریز کی اس گھاتک مسائل کے بارے میں بتائیں گے جسے بھارت اپنی ایس فور کلاس کی سبمرین میں تینات کرنے والا ہے بھارت کے سریز کی سب سے گھاتک مسائل کے فائیو کو سیکریٹلی تیار کر چکا ہے مانا جا رہا ہے کہ دی آئی ڈیو نے اس کا سمندر میں ٹیسٹ کر چکا ہے لیکن اوفیسیلی اسے اناؤنس نہیں کیا گیا ہے یہ مسائل اتنی گھاتک ہے کہ اپنی کشمتہ اور تقنیکیوں میں اگنی فائیو کو بھی مات دیتی ہے اس کی رینج ویسے تو دو ٹن کے اترکت پیلوڈ کے ساتھ پانچ سے چھ ہزار کلومیٹر کی ہے لیکن اگر اس کے پیلوڈ کا وزن کم کر دیا جائے تو اس کی کشمتہ سات سے آٹھ ہزار کلومیٹر تک ہو جاتی ہے مطلب یہ بیجنگ اور پورے پاکستان کو اپنے رینج میں لے لیتی ہے یہ اگنی فائیو سے بھی گھاتک اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پانی کے اندر سے نکل کر اتنی دوری تک بھین کر پرمانو حملہ کرنے میں سکشم ہے دو ٹن کے پرمانو پیلوڈ کا مطلب ہے پورا کا پورا شہر خاک میں تبدیل کرنا وہیں یہ مسائل اگنی فائیو کی طرح ہی ام آئی آر وی تقنیق سے لیس ہے مطلب یہ ایک ساتھ کئی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتی ہے بھارت اس مسائل کو سپیشلی اپنی پرمانو پن ڈبیوں کے لیے تیار کیا ہے لیکن اس کی کشمتہوں کو دیکھتے ہوئے اسے لینڈ ورجن کو بھی وکست کرنے کا پلان ہے جس کے بعد کے فائیو بھارت کی سب سے لمبی دوری کی مسائل کہلائے گی ابھی یہ درجہ اگنی فائیو کو دیا گیا ہے بھارت اگلے ہی سال ایس فور کلاس کی سبمرین کو لانچ کرنے والا ہے جس کے لیے ڈی آر ڈیو فل ایکشن میں ہے اس سبمرین کو وشال بنایا جا رہا ہے جس سے کی اس میں بھاری تعداد میں ہتھیاروں کو لے جائے جا سکے فیلحال بھارت نے جو ارنہت کلاس کی پن ڈبیوں کو اتارا ہے وہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر تک پرمانوں حملہ کرنے میں سکشم ہے بھارت لمبے وقت سے اس کشمتہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ پن ڈبیوں کے ذریعے انٹر کینٹنینٹل بیلسٹک مسائلوں کو داگ سکے اب وہ اس کشمتہ کو حاصل کرنے کے بے حد قریب ہے جس کے بعد چین کی تباہی فکس ہے مطلب بھارت نے چین کی کسی بھی گستاخی کا علاج پہلے ہی تیار کر رکھا ہے چین نے بھارت کو بے حد حلقے میں لینے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی یہی غلطی اب اس پر بھاری پڑ رہی ہے کیونکہ بھارت زبردست ایکشن موڈ میں ہے اور اس کی ہر ہماکت کا جواب دینے کی تگڑی تیاری کر رہا ہے یہ چین کے حساب سے بلکل اُلٹ ہے کیونکہ چین نے سوچا تھا کہ وہ بھارت کو اپنی طاقت دکھائے گا تو ڈر کر وہ اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے گا جیسا کہ بھارت کی پہلے کی سرکاریں کر چکی ہیں لیکن اب وقت بدل چکا ہے اب بھارت آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنا جانتا ہے اور دشمن کو گھر میں گھس کر مارتا ہے چین کے لیے بھارت چنتہ کا سبب اس وجہ سے بھی بنتا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کے 5 تک ہی نہیں رکنے والا ہے بلکہ بھارت اس سریز کی K8 تک کی تیاری کر چکا ہے سبمرین لانچڈ بیلیسٹک مسائلوں کی پوری سریز ہو رہی تیار K4 مسائل سے اریحنت کلاس کی سبمرینز کو کیا گیا ہے لیس اب کے 5 مچائے گی بوال جبکہ K6 سے لیکر کی ایڈ تک کا ہے پلان بھارت پنڈ بی سے داگی جا سکتے والی مسائلوں کا زخیرہ تیار کر رہا ہے اور ایسی مسائلوں کی ایک سریز ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام دیش کو مہان ویگیانک عبدالکلام کو سمرپت کیا گیا ہے کہ چار مسائلوں کا زخیرہ ابھی نو سینہ کے پاس ہے جس کی رینج ساڑھے سات ہزار کلومیٹر ہے یہ ارنہت کلاس پنڈ بی میں تینات ہو چکی ہے وہیں تیار ہو چکی K5 کی کشمتہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں جبکہ K6 پر کام کیا جا رہا ہے جس کی کشمتہ 8 سے 12000 کلومیٹر ہو سکتی ہے لیکن اسی بیچ بھارت ایک ایسی مسائل پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے جس کی رینج 10,000 کلومیٹر تک ہوگی یہ ایک ایس سریز کی ہی کیٹ مسائل ہے اس کے ذریعے امریکہ تو کیا پوری دنیا میں کسی بھی دیش کو ٹارگٹ کیا جا سکے گا کیونکہ سمندر کے ذریعے اس سے حملہ کیا جائے گا اس وجہ سے یہ کسی بھی علاقے سے کسی بھی دیش کے بڑے شہر کو نشانہ بنا سکے گی اسے سبمرین سے لانچ کیا جا سکے گا حالانکہ یہ مسائل کب تک بن کر تیار ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ اس کے بن جانے کے بعد سمندر میں دیش کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور دیش، زمین، سمندر اور آسمان کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹہل کا مچانے کو تیار ہو جائے گا اس طرح کی مسائلیں سمندر کی سرکشہ کے لحاظ سے بے حد بھائنکر مانی جاتی ہیں دنیا کے بے حد طاقتور دیش ایسی مسائلیں اور ایسے سسٹم وکسٹ کر رہے ہیں جس سے وہ سمندر سے اپنی مسائلیں داگ سکیں اور بھارت بھی اس میں بہت بڑی طاقت ہے روس، امریکہ، چین جیسے دیشوں کے پاس یہ تقنیق بہت پہلے سے موجود ہے حال میں ہی یوکرین جنگ کے وقت جب روس نے اپنی پرمانو پنڈبی کو امریکہ کے پاس بھیجا تھا تو امریکہ کی سانسیں پھولنے لگی تھی اب بھارت بھی اس طاقت سے لیس ہوتا جا رہا ہے آج بھارت کے زخیرے میں پرمانو سبمرین آ چکی ہے جو بھارت کی دمدار طاقت کو دکھاتا ہے اس ہتھیار کا ہونا بھارت کی بھینکر کشمتان کو دکھاتا ہے کیونکہ اسے بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لمبے وقت کی قوایت کے بعد ہی بھارت اس میں کامیاب ہو سکا ہے بھارت لگاتار مسائل سسٹم پر مضبوطی سے کام کر رہا ہے اور اپنی مسائلوں کا زخیرہ بھی بڑھاتا جا رہا ہے پی اے موڈی کے آنے کے بعد اس معاملے میں بھینکر تیزی آئی ہے کیونکہ جس طرح سے دشمن چین چنوٹی دینے کی کوشش کر رہا ہے اسے جواب دینے کے لیے ہتھیاروں کا وشال زخیرہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یدھ شروع ہوا تو یہ نمبہ کھٹ سکتا ہے جس کے لیے بھاری تعدات میں ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ضرورت ہوگی کے سریز کی دمدار مسائلیں اسی قوایت کا حصہ ہے تو دوستو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں